کا نور ہے جب نور سے وہ اندر بیدار ہو گئیں تم نے دیکھا ہوگا خواب میں یہاں سوتے ہو دوسری شہر میں گھومتے ہو تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نامیلتیفہ نفس اس کا تلق شیطانوں سے ہے اور وہ شیطانی محفنوں میں گھومتا رہتا ہے اب تمہارے اندر وہ روحانی چیزیں وہ بھی بیدار ہو گئیں اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کرے ہو ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا وہ جو اندر چیزیں جاگ اٹھیں ان کی وجہ سے بارہ سال لگتے ہیں بارہ سال ان کو اللہ کے نور کی خوراک ملتی رہتی ہے بارہ سال کے بعد وہ بالک ہو جاتے ہیں جب وہ بالک ہو جاتے ہیں تو پھر سونے کی ضرورت نہیں ہے پھر تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں تم نے سوچا وہ حضور پاک کے قدموں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا حس یا حس المدد المدد سبحان اللہ وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں ملے فشاہ فرماتے ہیں لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے لوکی مسیطی عاشق قدمہ اللہ کہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہا مسجد ہے باجمات ہو جائیں گے اور کیا کریں گے اور جو لوگ ہر وقت اس کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچے ہیں سبحان اللہ قدموں میں پہنچ گئے نوازت ہو گئے بے شک اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا یہ سینے کی چیزیں اوپر پرواز کر گئیں فرشتوں نے روکا نہیں روکیں کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا اور یہ بیت المامور سے بھی آگے چلی گئیں وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشفل مخلوقات ہے اس وقت کا اس وقت نہیں کہا اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے مرنا سب کو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں اس محمد پہ چلی جاتی ہیں ہاں نبی ہے یا ولی ہے جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کبھی سوچا کہ ان درباروں میں کیا ہے روح ان کی بھی اوپر چلی گئی پھر فیض کیوں ہے روح ان کی بھی اوپر چلی گئی لیکن وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں لوگوں کو فیض پچھاتی ہیں نماز پڑھتی ہیں اور قیامت تک اس کا صحاب اس کی روح کو ملتا رہے گا شبہ محراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام ہی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجیدت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد اللہ سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ کو فلان دن خان کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا لوگوں نے کہا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ اندر سب کے اندر موجود ہیں اگر ان سولہ میں سے تم ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہوں تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی تیرا میرا کون ہے ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی موس پاک کی ایک وقت میں نو آدمی نے دعوت پکھائی نو کی گھر جا کے کھانا کھایا کچھ لوگ تو اس بات کو مانتی نہیں ہیں اور کچھ جو اہلِ محبت ہیں وہ کہتے ہیں نو جگہ جا کے کھانا کھایا لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ کیسے کھائے گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی جسم مبارک مسجد میں معزن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں وہاں جا کے کھانا کھا رہی تھیں اگر انہیں وہاں جا کے کھانا کھایا ہوگا بیٹھ ہی بھی ہوں گی اٹھ ہی بھی ہوں گی باتیں بھی کر ہی ہوں گی یقیناً بے شاہ اور جسمیں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے نماز میں بھی یہی کچھ ہے ہو سکتا ان کی نماز کھانا کعبہ میں ہوتی ہو اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں اب وہ سواب کس کو ملتا ہے جس کی وہ چیزیں ہیں اب وہ اس پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہیں آج تک وہ لوگوں کو فیض پوچھا رہی ہیں اور اس کا فیض اس کا سواب کس کو ملے گا جس کی ہے سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں ایک نام ذاتی ہے اٹھانوے صفاتی ہیں اٹھانوے کے فیض کا مجموعہ مل کر بھی اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتا جب جانتے ہیں سارے جانتے ہیں پھر اس میں ذات سے محروم کیوں ہیں یہ اسم بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے ان کو اس میں ذات نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا دعود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے عظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی عمر موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بہوش ہوئے عزور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہے ہیں کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار ایمانو کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکر آیا اور حضور پاک کے تفیل یہ اسن اس امت کو ملا تب اس کو فضلت ہوئی امت اس سے درتی ہے یا محروم ہے تو اس سے وہ یار ایمانو سے چمکنے والے بہتر ہیں ایک عدیس شریف میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی یہ یار ایمانو سے چمکنے موسیٰ علیہ السلام کی امت یا ودودہ سے چمکنے دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ اسے چمکنے یہ حضور پاک کی امت ہے اور تم تو اس سے ڈرتے ہو لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے کیوں کہ وہ جہاز سے لڑتا ہے اگر اسے جہاز چھن جائے تو اسے وہ بندوق والا بہتر ہے نا رہے تکبیر نا رہے سالت تیرا شاہی میرا شاہی mantener minds in میرے دل کا ماہی سب لوگوں کو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا ہے ہم کہتے ہیں بلکل خلط ہے اللہ تعالیٰ عبادت سے نہیں ملتا اگر عبادت سے ملتا تو سب آپ لوگوں کو کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ دل سے ملتا ہے عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے تو اللہ کو پاہ نہیں سکتے ایک شخص تھا اس کو اللہ کی طلب ہوئی گھر میں بیٹھا ورد وظائف میں لگا دو تین سال بعد دیکھا اندر سے تو خالی ہوں سوچنے لگا شاید گھر میں لگا رہا مسجد میں نہیں گیا مسجد اللہ کا گھر تھا مسجد میں چلا گیا وہاں دو تین سال اب اندر نگاہ ڈالی تو خالی سوچا رب شاید جنگلوں میں ملتا ہے جنگلوں میں چلا گیا وہاں ورد وظائف جو آتا تھا پڑتا رہا لیکن جب اندر نگاہ ڈالے تو خالی پھر سوچنے لگا شاید رب دریوں میں ملتا ہے دریوں میں چلا گیا وہاں بھی اندر نگاہ ڈالے تو خالی پھر سمجھ میں آئی کہ مسجد علیہ السلام کو کوتور پہ ملا تھا وہ کوتور پہ چلا گیا کہیں سال ہو گئے کہیں رب کا نام و نشان نہیں دل میں یہی تجسس تھا میں نے گھر بار چھوڑا زندگی ضائع کری رب پتہ نہیں کہا پتہ نہیں کیسے ملتا ہے اس کے موت کا وقت تھا آواز آئی اے نادان